جناب بتائیے کیسے ہم حسوس کر رہے ہیں لوگ بورڈ میں آپ کا سیلیکشن ہوا کیسے کیا کیسے محسوس کر رہے ہیں میں بہت پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ دعا کرتا ہوں سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت خاضر وندہ نواز کے صدقے میں میرے والد محترم کے دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی حاصل کی ہے عداب و نوزکار آپ دیکھ رہے ہیں جس میں چھے کینڈیڈیٹ جو تھے اس میں دو کینڈیڈیٹ کا سیلیکشن ہوا ہے جس میں گلبرگاہ کے جو سجادے ہوں علی صاحب تھے ان کا سیلیکشن ہوا ہے تو فارمر وکبورڈ کے جو چیئرمن تھے انور باشا ان دونوں نے جیت حاصل کی ہے ابھی تھوڑی دیر میں افیشل انونسمنٹ ہو جائے گا ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو سجادہ دنشین ہے جو جیت حاصل کرنے کے بعد باہر آئے ان سے سب سے پہلے ہم نے ہم نے بات کی اور یہاں پر جتنے لوگ ان کے حامی چاہنے والے تمام کینڈیڈز کا ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی اور ان سے ہم نے پوچھا کہ اس بار کا وکبورڈ کا ٹرانسپیرنس اور اکونٹیبلنگسٹری کے ساتھ چلنا کتنا ضرور ہے آئیے سبب دیکھتے ہیں مبارک و مبارک جناب بتائیے کیسا ہم حسوس کر رہے ہیں وکبورڈ میں آپ کا سیلیکشن ہوا ہے کیسے کیسے محسوس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی حاصل کی ہے اور میں آپ سب سب متولیان کا شکریہ دہ کرتا ہوں جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے سب لوگوں نے جن لوگوں نے میرے لیے کام کیا ہے میں سب کا نام انام شکریہ دہ کرتا سب پریوریٹیز کا رہیں گے آپ کے پریوریٹیز کا رہیں گے وقف ڈیولپمنٹ ہے وقف ادارے جس کے پاس پروپرٹیز ہیں اور یوٹلائزیشن برابر نہیں ہیں سب سے پہلے انہی پہ کام ہوگا انشاءاللہ ہمارے ساتھ ابھی ابھی وقف بورڈ میں جیتے ہوئے سجادے ساتھ کے بھائی ڈاکٹر اکیب ہمارے ساتھ ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں اتنی محنت کے بعد آپ کو جیت حاصل ہوئی ہے شکر میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا تمام گوٹرز کو اور تمام ہمارے جتنے بھی لوگ ساتھ ہی ہیں ہمارا ان سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور میں بہت خوش ہوں الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکریہ اللہ کا شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ یہاں پر کرنالٹا کریاست کی مشہور شخصیت ہے مجاہد علی بابا اتنے اتنے سال میں آپ نے دیکھا وقف بورڈ کو کام کرتے ہوئے کئی دیفرنٹ رکھتے ہیں کام میں اب جو چن کیا رہے ہیں سب سے بڑا الزام وقف بورڈ پر یہ لگتا ہے ایک تو کرپشن دوسرا لگتا ہے کنیکٹ نہیں ہوتے تیسرا ظلم زیادہ کرتے بیٹے بیٹے کمیٹیاں بن جاتی ہے بیٹے بیٹے کمیٹیاں ہو جار دیتے اب جو نئی ٹیم بنے گی کیا توقع رکھتے ہیں آپ بیٹے کمیٹیاں بن جاتی ہے بس بل خصوص یہ ہمارے علی بابا جیسے شخصیت آنے کے بعد تو یہ قوم کیلئے بہت بڑا فائدہ ہوگا قوم کیلئے بہت بڑا فائدہ ہوگا اب اس کے اندر ان سے یہ گزارش کرتے ہیں جو اب تک رہے ممبر کنٹینی جو کر رہے ہیں ان کو یہ دور کرے سمجھے نا یہ سب سے بڑا یہ ادارے کو یہ بورٹ کے لئے یہ کینسر ہے جتے بھی جو پرانے اس کے اندر حاوی ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں ان سے سب سے پہلے ان سے نجات پانا ہے ایک نئی ٹیم بنا کر کے جو ہے ان کو اگر یہ لے کر کے چلے کیونکہ ان میں خابلیت ہے پڑے لکھے ہیں ویس چانسلر ہیں یونیورسٹی کے آلے رسول ہیں ساری باتوں کا ان کے پاس دیان رکھنے کا خیال رکھنے کا ان کے پاس ایک ایسی ذریعہ ہے تو جس سے اس ذریعہ سے جو ہے خان کے لئے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اس لئے اب تک جو تھے ان کو دور کر کر کے جتے بھی جو پرانے ہیں ان کو ہٹا کر کے نئی شخصیت ہے نئی کمیٹی بنے اس سے کچھ فائدہ ہوگا ورنہ وہی کہانی جو اس سے پہلے ہو رہے تھے ریپلیسمنٹ کرنے لاکھوں روپے دو سمجھے نا اگر آپ نہیں کریں گے تو تمہاروں پر اٹھ ملشٹر ڈال دیں گے یہ جو زیادتیں انہوں نے کی تھی جیسے کہ ان کی اببانے وفقے لئے ملکیت سوپی تھی یہ سمجھ کر کے جو خانون چلا رہتے ایسا نہ ہو یہ تو ملکیت اللہ اس کے رسول کے نام کی ہے تو اللہ کے بندوں کے لئے کام آئے اور خبرستانوں کی سب سے بہلے حفاظت اور اسے بڑھانا چاہیے باؤنٹری بڑھانا چلتا ہے پپلیشن بڑھ رہی ہے یہی تو کہہ رہے ہیں آج دیکھو بڑا مکان اروشی سے ڈبل اٹھک تھا آج مٹھی بڑھ نہیں ہے بڑا مکان ہاں ہج جان تک ہمارے گلنی ریکار کی پھیک کر کے اسی میں جال رہے ہیں کہاں گے ان کی دور اندیش ہاں پی آج سے کئے کئے خبرستان ہمارے ختم کر دیئے علم ان کے بیچھ آئیے اسے کئے گناہ زیادہ زمین لے کر جاتے ہیں کیونکہ آپ کی پراپٹی مپیٹیو ہے یہ بہتی ضروری بات ہے پپلیشن جیسے بڑھ رہی ہے جگہ خستی ہوتی آ رہی ہے خبرستان چھوٹے آ رہے ہیں سرکار کانگریس کی ہے سرکار کانگریس کی ہے مسلمان 99% کانگریس کا ہاتھ پکڑتے ہیں لیکن جو بجٹ ہو جو چیزیں دنے میں وہ نظر نہیں آتا یہ آواز کوئی کیوں نہیں اٹھاتا ہے دیکھو سب سے بڑی بھول کیا ہے معلوم اب بات وہی پر آ جاتی ہے ہمارے معصوم علماء کو استعمال کرتے ہیں سیاست دار وہ اس طرح سے لے کر آتے ہیں کہ آپ اگر یہ نہ کہو گے تو خوم کے اوپر بہت بڑی مسئبت آ جائے گی تو بیچار یہ جو یا معصوم سمجھو یا جذبت میں سمجھو علماء اپنے ممبر سے کھڑے ہوئے خون کیلئے پیغام دیتے ہیں خوم اس کے پیچھے چلے جاتی ہے اس کا فیدہ وہ باقو بھی اٹھاتے ہیں ایسا نہ ہو اور مسلمانوں کے لئے کہہ دیتا ہوں کوئی سیاسی پارٹی مسلمانوں کے لئے نہیں ہے دوبارہ کہیے کوئی پارٹی مسلمانوں کے لئے سیاسی نہیں ہے یہ وہ دور ہے اگر مسلمان ہوش میں نہیں آئے دیکھو بنگال ہے مسلمان سیف ہے ریجنل پارٹی ہے وڑیسا ابھی بدلا ہوا ہے رہنہ بی جوڈی تھی وہاں پر بی جو پٹنا ایک تھے آدھرہ چندر باپن آئیٹ ہے مسلمان سیف ہے ٹلانگانہ سیف ہے کمیلنٹ سیف ہے ڈیمالور کے اندر کھنٹک میں بھی ایک ریجنل پارٹی ہوتی تو ان کو تھوڑا ہم لوگوں کے اوپر دھیان کرنے کا موقع ملتا لیکن یہ بار جو ہوا کم درفی کی وجہ سے ہم لوگ ریجنل پارٹی کو نہیں رکھے وہ گستہ مادر کے بی جے پی سی جاتر کی ملا صحیح بات ہے سمجھ میں آرہا نا یہ لقصان ہم ہی کو اٹھانا پڑ رہا ہے ابھی ہماری کچھ کم درفی کی وجہ سے ہمارے جو ملیسٹر تھے ان کا جو کسانوں کے بارے میں کہہ کر کے آج ساری کانگرس پارٹی کو لقصان پہنچ گیا یہ کہہ رہے ہیں جو کسانوں کو وقبورٹ سے نوٹیس دیا گیا تھا اس سبجیکٹے کہہ رہے ہیں سمجھ میں آرہا نا اس کے لیے یہ تو گیا کانگرس پارٹی جانے دو لیکن مسلمان اور ہندو فوم ہے اس طرح سے تفریق آ گیا تو اب اسے بھرپائی کرنا بہت مشکل بہت بہت شکریہ بڑی زبردست بات انہوں نے کہی فومی اگجیکٹی بہت ضروری ہے جتنے ریجنل پارٹیز اگر سٹیٹ میں ہوتے ہیں سینٹر سے دباؤ ڈال کر اپنا حق حق حاصل کر سکتے ہیں ورنہ جو پارٹی سینٹر میں وہی سٹیٹ میں آتی ہے آپ دیکھ رہے سدھرا میں آیا اور ڈیکیشو میں کس طرح سے بار بار چلا رہے ہیں ٹیکس کا پیسہ نہیں آ رہا ہے ٹیکس ڈیولیشن نہیں دیا جا رہا ہے اب آگے بڑھتے ہمارے ساتھ یہاں پر چکمنگلور کے بھی چکمنگلور کے کہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں آپ کا چناؤ پورا کرناڑ کا گھن پھر کر آپ نے آپ کے بھائی کے لیے کیمپین سٹ کیا تھا نسیر آمد صاحب کے لیے کیسے ہیں چناؤ کیا امید ہے آپ کو ریزولٹ سے کیا توقف ہو کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھی امید ہے ہم نے یہ کام کیا کہ اچھے اچھا لائے اور جو ووٹ بینک لاسٹ ایم ووٹ نہیں کری تھی ان کو ہمیں تارگیٹ کر کو ملے ملنے سے جوہنا ہمیں ایک وعدہ لیے وعدہ دیے آدمیاں تو ہمارے پاس جوہنا اللہ معاف فرمائے پیسوں کا کھل کوئی نہیں تھا جی اسے کہہ جگہ استقبال کرے اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے مطلع نقشی بھی کہ ہمنا ووٹ کر کوئی جیت ہماری ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ اقین ہے ابھی ایک دو گھنٹے یہاں پر بچے ہوئے ہیں ایک دو گھنٹے میں نتاج آئیں گے وہ بھی ہم آپ کو ہم دکھائیں گے ہم دیکھ سکتے ہیں بلبرگا کی شخصیات ہیں سلام علیکم سلام علیکم ملک جسرہ سے حالات چل رہے ہیں مسلمانوں میں جسرہ ظلم چودا ہے وقف ومنٹ میں بھی لے ایسے ہمیں وقف ووٹ کا چناؤ ہونا اور صحیح متولی کا چننا کتنا ضروری ہے آپ کے نظریہ میں سلام علیکم ورحمت بلائی برکاتہ تو آج کے حالات کے حضور دیکھتے ہوئے آب ووڑ کا آج ووٹنگ کی ریزلڈ ہے یہاں پر تو ہم سب لوگیں یہاں پر دور دور سے پورے کرناٹک سے بینگدون میں جمع ہوئے ہیں آج ووٹنگ کا ریزلڈ ہے یہاں پر تو صحیح صحیح کینڈیٹ کو چنکے لانا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب آنکریب ووڑ کا امینڈمنٹ بھی پاس ہونے کے امکانت نظر آ رہے ہیں اس لیے ہے نا صحیح کینڈیٹ کو چنکے لانا بہت ضروری ہے مزاک اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ لاسٹ میں یہاں پر کچھ ہمارے ساتھی یہاں پر ہیں یہ یہ ہمارے دوست بھائی ان سے کینڈیٹ ہم انٹریو کرتے ہیں جب یہاں ووڑ کا نام دیتے ہیں ہم کہتے ہیں چوروں کا ڈا ہے صحیح ہے آپ کیا کہتے ہیں امیلی یہ مدصر بھی ہیں میرے دوست ہیں ووڑ سفائی کی ضرورت ہے سب سے پہلے ووڑ جو نیاب بنے گا سفائی کی ضرورت ہے کچھرے سے دل سے دماغ سے کیا کہیں گے بتائیے بتائیے سب سے پہلی بات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلی بات علم کی بنیاد کے اپر ہر ایک چیز ہر امارت کھڑی جاتی ہے جس جگہ علم کی کمزوری ہے اس جگہ کوئی ادارہ کھڑی نہیں سکتا آج تک اس ووڑ کو چلانے والوں میں زیادہ تعداد میں جسے علم نہیں تھا ان کو چنکر لائے ہیں یہ پہلی بار وقع ملا ہے ایک بہت بڑے تعلیم افتاب اور جو حقدار ہیں سب سے پہلی بات وف کا معنی سمجھنا چاہیے ووڑ تو حکومت کے طرف سے بنایا گیا ہے وف تو یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی اولیہ اکرام کی نزبت سے عوام کے لیے ایک دعا کی صورت میں انعام کے دور پر دیا گیا ہے ماشاءاللہ صحیح درست کا آپ آجیٹر صاحب ہے ہمارے ساتھ آپ دنیا کے آجیٹر حساب کتاب کرتے ہیں وقبولٹ کے حساب کتاب کے بارے میں آپ کو امید ہے ٹانسپرنسے ہوتا ہے یا نہیں کہیں گے تھوڑی تھوڑی بہت سننے میں آ رہا ہے ایسا اوپر نیچے ہو رہا انشاءاللہ اب کابیلیت کے پیمانے پور ایک لیڈر اوپرتے ہوئے آ رہی ان کا نام بھی لیڈنگ میں جو آ رہا ہے انشاءاللہ بہتر ہی ہوگی جو علم رہے گا تو چھوٹے موٹے چیز ان کی سپائی ہوگا بہتر طریقے سے ہوئے گا اگر تو امید ہے